آج ہم کریں گے ریمائنڈر تھیورم ریمائنڈر تھیورم سے کیسے ریمائنڈر کو فائنڈ کیا جاتا ہے یہ ریمائنڈر تھیورم ہوتا ہی ریمائنڈر فائنڈ کرنے کے لئے ہے ریمائنڈر مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ فار ایکزمپل میرے پاس ہے 2 ہے اس کو میں 9 پہ ڈیوائیڈ کرتا ہوں 4 ٹائمز 8 اب یہ جو باقی یہ بچ گیا اس کو ریمائنڈر کیاتے ہیں یہ جو بات چاہتا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ریمائنڈر تو الگیبرک ایکسپیشن میں ریمائنڈر فائنڈ کریں گے کیسے اب ریمائنڈر تھیورم ہے ریمائنڈر تھیورم کے مطابق یہ جو جس کے ساتھ ڈیوائیڈ کرتے ہیں x-2 یہ ایکل ہوتا ہے 0 کے یہ اس کے ایکل ہے 0 کے تو x کس کے برابر ہو جائے گا 2 کے یہ x کی ویلیو آگئی اب ہم نے یہ ساری پولینامیل ہے p of a variable کیا ہے یہاں پہ x ہے نا variable fx ہے تو ہم لکھیں گے p of x equal to x cube minus 2 x square plus x minus 3 اگر variable یہاں پہ کچھ اور ہوتا تو ہم وہ لکھتے ہیں تو پولینامیل of x اس کے equal ہے putting کیا کرنا ہے x equal to 2 اب x کی جگہ جہاں جہاں x ہے وہاں پہ آپ 2 put کر دو تو یہ آئے گا 2 cube minus 2 into 2 کا square plus 2 minus minus 3 اب 2 cube کا مطلب کیا ہے 2 کو 3 times multiply کرنا ہے 2 کو 3 سے نہیں multiply کرنا 2 کو 3 times multiply کرنا ہے 2 کو 2 times multiply کرنا ہے plus 2 minus 3 یہ آپ کے پاس آجائے گا 8 2 2 0 4 4 2 0 8 minus 2 2 0 4 2 0 8 plus 2 minus 3 یہ 8 8 سے ختم 2 minus 3 minus ہوں گے بڑی رقم کا سائن آئے گا تو p of 2 ہمارے پاس کیا ہے minus 1 یعنی کہ یہ جو minus 1 میرے پاس کیا آیا یہ آیا reminder یہ minus 1 میرے پاس کیا آیا reminder means کہ جب میں اس کو اس کے ساتھ divide کرتا ہوں اب میں divide کر کے دیکھتا ہوں reminder کیا reminder آتا ہے اس کے ساتھ x cube minus 2 x square plus x minus 3 کو x minus 2 کے ساتھ divide اب میں نے آپ کو division میں پہلے بتایا ہے کہ آپ نے target کرنا ہے first term کو first term میرے پاس x cube تو minus 1 تو reminder کیا بچا ہمارے پاس minus 1 یہ ہی چیز ہم نے reminder theorem کے مطابق یہ چیز ہے وہ ہی proof کی کہ reminder کیا بنتا ہے آپ کے پاس minus 1 آپ نے simply کرنا کیا ہے پہلے question لکھیں اور pfx کے برابر لے لیں اب x کی value یہاں سے نکالیں x بلا c کو اس کو 0 کے برابر لیں value پوٹ کریں آپ کے پاس reminder آگیا یہ تک question ہمارے پاس reminder find کرنا according to reminder theorem میں ایک اور question next lecture اس کے بعد کروں گا اس میں ایک اور question اس سے related کروں گا اگر آپ کے پاس topic کے مطالق question ہے تو آپ مجھے feedback